ہنی البیلہ اور کیسے واپس آئے صلاح کس نے کروائی پہل کس نے کی اور کیا آقا ماجد روبی انم اور ایوب مرزا بھی پھر سے آفتاب اقبال کی ٹیم کا ایسا ہوں گے اس لیے آج کی اس وڈیو میں ہم آپ کو پسے پردہ حقائق کے بارے میں بتائیں گے اس صلاح کو سمجھنے کے لیے الہدگی کو سمجھنا بھی ضروری ہے جب آفتاب اقبال پر کچھ عرصہ پہلے بہران آیا تو استاد اور شگرد کے درمیان فاصلے پیدا ہونا شروع ہوئے دوہزر بیس میں جب پرگرام کی مقبولیت میں کمی آنا شروع ہوئی اور یوٹیوب تک محدود ہونا پڑا تو لگنے لگا کہ شاید یہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی ہے ہنی البیلہ اس دوران بیمار تھے جو فیصلہ بات چلے گئے وہ آفتاب اقبال کو یہی بتاتے تھے کہ وہ انتہائی بیمار ہیں یہاں تک کہ چلنے پھرنے اور واشروم جانے سے بھی کاثر ہیں اس لیے وہ پرگرام میں شرکت نہیں کر سکتے لیکن آفتاب اقبال کے مطابق اس دوران انہوں نے فیصلہ بات میں منعقد ہونے والے مختلف پرگرامز میں شرکت کی یوں آفتاب اقبال کے ان پر اعتماد کو بھی ٹھیس پہنچی اور انہوں نے ہنی کو اپنی ٹیم سے الگ کر دیا آفتاب اقبال بتاتے ہیں کہ ہنی نے ایک بار بھی صفائی دینے کی کوشش نہیں کی ہنی کے ساتھ میری محبت خدا گواہ ہے میں کیمرے کے سامنے کہہ رہا ہوں ایک انچ بھی جو ہے نا وہ کم نہیں ہوئی ہنی نے ٹیم خبریار سے الہدگی کے بعد ہنی البیلہ کے نام سے ایک یوٹیوب چینل متحرک کر لیا اور اپنے طور پر پروگرام کرنے لگے اس سفر میں خبریار ٹیم کے دو دیگر ارکان آغا ماجد اور ایوب مرزا بھی ان کے سنگھ ہو لیے روبی انہم نے بھی ان کے ایک پروگرام میں شرکت کی آفتاب اقبال کی ٹیم سے الہدگی کے بعد آغا ماجد اور ہنی البیلہ نے گلے شکووں پر مبنی دو ویڈیوز بھی بنائی ہنی البیلہ نے گلے شکوے کیے تو آفتاب اقبال نے بھی سلیم البیلہ کو ایک انٹرویو میں اس حوالے سے تفصیلی گفتگو کی اور سارا قصہ بیان کیا آفتاب اقبال نے بھی باتوں باتوں میں اور ہنی کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اس کی بیزتی بھی کر دی لیکن اس اختلاف کی ایک اچھی بات یہ تھی کہ دونوں طرف سے حد کروس نہیں کی گئی اور لحاظ رکھا گیا ہنی البیلہ نے بھی الہدگی کے باوجود آفتاب اقبال کی شخصیت کے حوالے سے کوئی نامناسب بات نہیں کی بلکہ انہیں استاد جی کہہ کر ہی مخاطب کرتے رہے ادھر آفتاب اقبال نے بھی انہیں اپنی حصیت ہنی میری ٹیم کا وہ حصہ ہے کہ جب ہنی نے محسوس کیا چھے مہینے بعد سال بعد دو سال بعد ہماری زندگی اللہ کرے اس شو کی زندگی کرے دس سال بعد ہنی کو واپس آنے کے لیے ایک فون کی ضرورت ہوگی اور وہ فون اس نے بٹ صاحب کو کر رہا ناظرین ہنی البیلہ کی واپسی کی حقیقت یہ ہے کہ افتاب اقبال اور ہنی دونوں کو ہی ایک دوسرے کی ضرورت تھی ہنی البیلہ محض یوٹیوب چینل سے سروائیو نہیں کر پا رہے تھے ہنی البیلہ کی ٹیم میں آغا ماجد اور پھر ایوب مرزا بھی شامل ہو گئے وسیشان نے اس پروگرام کی محضبانی بھی سنبھال لی یوں ایک پوری ٹیم بنی یوٹیوب ویڈیو سے ملنے والے پیسے بھی ان سب میں تقسیم ہونے لگے اس طرح ایک بہت بڑی ٹیم کا محض یوٹیوب سے گزارہ کرنا ناممکن ہو گیا تھا دوسری طرف آفتاب اقبال کا پروگرام بھی گزستہ کچھ عرصہ سے مشکلات کا شکار ہے اگرچہ یوٹیوب تیزی سے ترقی کرتا ہوا میڈیم ہے لیکن نیشنل ٹیلیوین کے پلیٹ فارم سے محروم ہو جانا اب بھی بہت بڑا نقصان ہے آپ نیوز کی بندش کے سبب آفتاب اقبال مالی مشکلات کا بھی شکار ہیں جس کے سبب فنکاروں کے معافضے اکثر لیٹ ہو جاتے ہیں دوسری جانب ہنی آقا اور روبی انم کے چلے جانے سے ریٹنگ میں بہت فرق آ گیا تھا ایک کے بعد ایک چینل بدلنے اور فنکاروں کے آنے جانے سے بھی پروگرام کے ساتھ کو نقصان پہنچا ان حالات میں ہنی البیلہ ہی رفتہ رفتہ پروگرام کے سب سے نمائیہ کامیڈین بن گئے ان کی پنچ لائنز اور خوشباش طبیعت کو پسند کیا جانے لگا ہنی البیلہ ہی آفتاب اقبال کے ساتھ سب سے زیادہ وفادار بھی رہے آقا ماجد اور سلیم البیلہ سمیت دیگر فنکار آتے جاتے رہے لیکن ہنی البیلہ مستقل طور پر آفتاب اقبال ٹیم کی رونک تھے آفتاب اقبال نے ان کی تعریف کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ وہ بعض حوالوں سے لیجنڈری کامیڈین البیلہ کو بھی پیچھے چھوڑ جاتے ہیں ہنی البیلہ کا پروگرام چھوڑ جانا بہرحال خبریار کے لیے ایک جھٹکہ تھا اسی لیے آفتاب اقبال نے سلیم البیلہ کے ساتھ انٹرویو میں آقا ماجد کے پروگرام چھوڑنے کو جہاں مکمل طور پر نظر انداز کیا وہیں ہنی البیلہ کے حوالے سے بہت تفصیل سے بات کی اور تعریف کے ساتھ ساتھ ان کی کچھ بیستی بھی کی لیکن صاف صاف بتا دیا کہ ہنی کے لیے ان کے دروازے کھلے ہیں اور وہ جب چاہیں ان کی ٹیم کو دوبارہ جوائن کر سکتے ہیں آخر کار ایسا ہی ہوا اور تیس دسمبر کے خبریار میں ہنی البیلہ دوبارہ جلوگر ہوئے پروگرام کے تھم نیل میں ان کی واپسی کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا اور اسے گھر واپسی کرا دیا گیا ساتھی فنکاروں اور خود آفتاب اقبال نے انہیں پروگرام میں ویلکم بیک کہنے کے ساتھ ساتھ چھوڑ جانے کے حوالے سے جھکتیں بھی کی اور مٹھے انداز میں بیستی بھی کی لیکن ہنی اپنے روایتی خوشکوار موڑ میں نظر آئے ہنی تو پروگرام خبریار میں لوٹ آئے لیکن ان کے ساتھ جو دو فراد اور گھر سے نکلے تھے وہ تیس دسمبر کے پروگرام میں بھی نہیں لوٹے آغا ماجد اور ایوم مرزا کو آفتاب اقبال نے بھی اپنے انٹرویو میں مکمل طور پر نظرانداز کر دیا تھا اور ہنی البیلہ کی واپسی کے پروگرام میں بھی وہ نظر نہیں آئے اس وقت ہر کو یہی سوال کر رہا ہے کہ ان دونوں کا کیا ہوا اور اب وہ کیا کریں گے ایک طرف آفتاب اقبال نے آغا ماجد کے حوالے سے کوئی خاص بات نہ کی اور دوسری طرف آغا ماجد نے سٹریج شوز کرنا شروع کر دیے ہیں جو کہ اس بات کا صاف اشارہ ہے کہ انہوں نے نئی راہیں تلاش کرنا شروع کر دی ہیں ایوم مرزا کو بھی آفتاب اقبال نے مکمل نظرانداز کر رکھا ہے اور اطلاعات کے مطابق آفتاب اقبال کی ٹیم ان سے کسی قسم کے رابطے میں نہیں ہے اور ایوم مرزا اس پر بہت پشتا بھی رہے ہیں کیونکہ اتنے بڑے شو کو چھوڑ دینا ان کے لیے بہت بیانک ثابت ہوا ہے ایوم مرزا اور آغا ماجد کے ساتھ تو ٹیم خبریار کے رابطے منقطع ہو چکے ہیں لیکن خبریار کی ایک اور سٹار روبی انام اطلاعات کے مطابق آفتاب اقبال کے معاونین کے ساتھ رابطے میں ہیں روبی انام گزشتہ کچھ ماہ سے خاصی بیمار تھی اس لیے پروگرام خبریار میں شرکت نہیں کر رہی تھی لیکن صحتیاب ہونے کے بعد بھی وہ غیر حاضر ہیں روبی نے ہنی البلہ کے ایک پروگرام میں شرکت بھی کی جس سے تاثر پیدا ہوا کہ انہوں نے ہنی البلہ کا پروگرام جوائن کر لیا ہے لیکن انہوں نے کبھی آفتاب اقبال کو چھوڑنے کا باقاعدہ اعلان نہیں کیا ذرا یہی ہے کہ آفتاب اقبال کی ٹیم ان سے رابطے میں ہے اور انہیں شو میں واپس لانے کے لیے سرگرم ہے لہٰذا امید یہی ہے کہ ایک دفعہ پھر رنگ جمعے گا میلا سجے گا اور ہمارے سارے جلدادہ کمیڈینز پھر سے اکٹھے ہوں گے اور ایک اچھی انٹرٹینمنٹ دیکھنے کو ملے گی ناظرین امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ مانماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو اب بہسانی دیکھ سکیں اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کیجئے گا کیا ہنی البیلہ کے علاوہ دیگر سٹارز کو بھی افتاب اقبال کی ٹیم میں واپس آنا چاہیے ان تمام حوالوں سے کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور اگاہ کریں موسیقی